ہمارے ملک پاکستان میں قربت کا یہ عالم ہے کہ دو کروڑ سے زائد بچے سکول جانے سے محروم ہیں کھیلنے کودنے کی عمر میں یہ معصوم بچے محنت و مشرکت میں مصروف ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں قربت نے ان سے ان کا بچپن تچھین لیا ہے ان حالات میں بھی ایک ایسا غیر سرکاری پلاہی دارہ کام کر رہا ہے جس کا مقصد یتیموں اور بے سہارا بچوں کا مستقبل سوار نہ ہے اس نجدی دارے کا نام ایس او ایس ہے یعنی سیوار سونس نامی سے ظاہر ہے کہ اس ادارے کا کام معصوم بچوں کی زندگیاں محفوظ کرنا اور انہیں قابل بنانا ہے ایس او ایس پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں موجود ہے اور یتیموں کی کفالت میں مصروف ہے ایس او ایس میں بچوں کو ہر طرح کی سہولیات میں اثر ہیں یہاں پر موجود بچے اسی کو اپنا گھر مانتے ہیں کیونکہ ان کو خاندان کا فرد مانا جاتا ہے تعلیم کی اگر بات کی جائے تو بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کرام کی ذریع نگرانی ایس او ایس کے اپنے قائم کردہ سکولوں میں نشن و ماں پا رہے ہیں تقریباً اس وقت فور ففٹی سے ٹرینٹ ہے جس میں سے وان ٹین ہمارے پاس ایس او ایس چلڈرن تھا آ رہے ہیں اور باقی تقریباً آوٹسائیڈر کمیونٹی آ رہے ہیں ایس او ایس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تھینکیو سو مچ کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو کیونکہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں چاہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ آوٹسائیڈر ہیں یا ایس ایس ویلیج سے بلونگ کرتا بچہ ان کو اتنا اچھا ماحول وہاں پر رہائش کے لیے فراہم کیا ہے ان کی ایڈوکیشن کے لیے بڑا اچھا ماحول انہوں نے فراہم کیا ہوگا کوئی کمی نہیں ہے کسی اسائش کسی سہولت کی کمی نہیں ہے یا انجیوز چھوٹی چھوٹی پیمانے پر بنی ہوتی ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا اچھا سیٹ اپ لے کے چال رہی ہیں جتنی اچھی یہاں پہ آپ فسیلیٹیز دیکھیں گے چاہے وہ ایڈوکیشن کو آپ دیکھیں چاہے ان کے ویسے رہائش کو دیکھیں ہر فیلڈ کو کور کار رہا ہے ایس او ایس بچے کی ہر ضرورت پوری کی جا رہی ہے اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے سیٹ اپ چال رہی ہے کہ جہاں وہ آزادی سے کھیل سکیں کھیل کے ساتھ ساتھ بچے یہاں پڑھائی کرتے بھی نظر آتے ہیں تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں بچوں کی رہائش اور خوراک کا ذمہ بھی ایس ایس نے اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے یہاں موجود بچے ہر روز تازہ اور لذیذ کھانے کھاتے ہیں پاورچی خانوں میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ کسی ایک بھی بچے کی صحت پر برا اثر نہ پڑے جب ایس ایس میں ایڈویٹ ہو جاتا ہے اس کی تمام طرح ذمہ داری ایس ایس کی ہوتا ہے ایڈوکیشن رہائش تعلیم کے بعد بچوں کی شادیاں بچوں کو ہم لڑکوں کو سپیشلی اپ آفٹر ایڈوکیشن کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نہ کچھ جاب کریں ان کو نہیں کریں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پوٹ میں جابز کی بڑے پروپلنس آ رہی ہوں تو اس سلسلے میں لڑکوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پے کھڑے ہو جائیں میٹرک تک ہر بچہ اور بچی اس کے لئے تعلیم ضروری ہے سسٹی پرسنٹ مارکس اگر آ جائیں تو آگے ہم بچوں کو پالیجز پہ لے جاتے ہیں اسی طرح اگر بچے میٹرک کے بات سسٹی پرسنٹ مارکس نہیں لے سکتے ان کو ہم ٹیکنیکل سائٹ پہ لے آتے ہیں ٹیکنیکل پورسس پر آتے ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت ان کے پاس بوئی ایسا ہمار ہو جو کو حاصل کرنے کے بعد اپنے پاؤں پے ازیلی چھڑا ہو ان کی بچوں کی شادیاں میں ہم کرتے ہیں یہ پچھے پہنے تصویریں لگی ہوئی ہیں مجھے ساتھن سال ہے اس و اس کے جواب کرتے میں سترہ شادیاں میں بچیں کیا رحمد اللہ کر چکے ہیں اور سب بچیں آپ نے اپنے گروں میں خوش ہیں کوئی ان کو ایسا مسیوم نہیں ہے اس و اس کے بارے میں مزید یہ میں لوگوں کو قرآن دینا چاہوں گی کہ اس اتارے کو ضرور وزٹ کریں وزٹ کرنے کے بعد وہ یہ سوچیں کی ادارہ کیسے چل رہا ہے اور اس کی کیونکہ میں شاید یہ آپ کو نہیں پہلے بتا سکی کہ دونیشن پہ ہمارا دار چل رہا ہے گورنمنٹ نے میرے پل کوئی ایڈ پڑھ کر دی جتنے بھی اس و اس پر ریجز پاٹسطان میں کام کر رہے ہیں وہ دونیشن پہ کام کر رہے ہیں سکاہ صدقہ خیرار اس پہ بھی اداری چل رہے ہیں یہاں بیٹ چار پانچ راڑ پر منسی ہم نے پر نیشن آتی ہے اور اس پر نیشن ہمارے سکرہ سے سترہ لاکھ پہ ہے دون کی بچوں کی رہائش پہ تعلیم پہ بیماریوں پہ باقی تمام مسئلے بسائیت پہ خرچ ہوتے ہیں ایس و اس نے تنکہ تنکہ جھوڑ کر ایک ایسا آشیانہ بسا دیا ہے جہاں کوئی بے سائیبان بے آسرہ نہیں لیکن ہزاروں معصوم بچے اب بھی سائیبان کے لیے آسماء پر نظریں جمعے ہوئے ہیں کیا ہم اور آپ انہیں اچھا مستقبل نہیں دے سکتے ہم اور آپ انہیں اچھا مستقبل نہیں دے سکتے